ذلکر نین یاد کرو جب میں تمہارے لئے گرما گرم پکوڑے بناتی تھی چائے بناتی تھی اور ہم ساتھ بیٹھ کے ملکے کھاتے تھے آپ کی وجہ سے نا اس کی اور میری شاید ستر دفعہ لڑائی ہوئی میرے کار آپی کو پہلے ہی ساتھ دکھا دیا اللہ کی پاسم مجھے پتا مجھے نہیں کسی پاگل نے مات دی کہ کسی نے ٹک تاکر کو پکڑو اور ایک آدھے ویڈیو ڈال دو کہ پتا چلے نہ چلے اسلام علیکم خبتین و حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو ولوگ میں بھائی ویلکم کرتا ہے آج بڑے ہی زیادہ دنوں کے بعد پاکستان سے ٹرپ ہمارا کافی زیادہ لمبا ہو گیا تھا اس دفعہ تقریباً 12-13 دن پاکستان سے باہر گزار کر آئے ہیں یار کام کاش آپ کو لے ہی جاتا ہے آپ کے گھر سے باہر یا پھر شہر سے باہر یا پھر ملک سے باہر خیر جو میں کام کرنے گیا تھا اپنے ہوتل کے ریلیٹری شاید میں اس کے مطلق آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یار جو گورا شورا بیمار ہو گیا تھا پھر اس کی انشورنس کمپنی نے مجھے بالی بولایا بالی کے بعد میں تھائیلینڈ گیا بس وہ کام خیر و آفیس سے ہمارا ہو چکا تھا پھر میں نے ایک دو دن اپنی موچ مستی ماری تھائیلینڈ میں اور اس کے بعد کل ہی رات کے تقریباً ساڑھے تین بجے بھائی آپ کا واپس آ گیا یہ آ چکی ہے جی پیار اسی سونگ اس کے مطلق مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار یہ ہمارے گھر میں کہاں انسٹال ہوگی اور کمل کو یہ والی سونگ کافی زیادہ پسند ہے اس کی شروع سے خواہش تھی کہ یار میں نے اپنے گھر پر یہ والی سونگ ضرور انسٹال کروانی ہے لیکن میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھا کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ اور زیادہ چیزیں جب لگ جاتی ہیں تو گھر کنجسٹیٹ کنجسٹیٹ سا ہو جاتا ہے اس لیے میں منہ کر رہا تھا کہ نئی نئی سونگ رہنے تو خیر پھر جب ہی میں نے اس کو دیکھا اور ہمارے یہ پیارے سے بھائی آئے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس کے بعد آپ کا گھر کنجسٹیٹ بھی نہیں لگے گا اور یہ سونگ لگی بھی بھی پیاری لگے گا اب پھر بھائیوں نے مجھے ریکمینٹ کی ہے یہ والی جگہ اب اس جگہ پر جب سوئنگ لگ جائے گی اس کے بعد کے ارزلٹ بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ پھر لگا لیں اب وہ تیس چالیس منٹ لگ جائیں گے بس ٹھیک ہے تیس چالیس منٹ تک میں بھی آ جاتا ہوں تیس چالیس منٹ میں آپ کی پسندیدہ سوئنگ انسٹال ہو جائے گی پھر میں اس میں بیٹھ کے ٹھو لے لیں گے اس کا بیٹھ کے ٹھو لے لیں گے کیونکہ پیچھے وہ انٹرنیٹ کی تاریں لٹا کر رہی ہوں گی تو اسے فکس کر لیں گے نا اس کو فکس آج نہیں کر پائیں گے بلکہ جب اس پر پینٹ شنٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ سیمٹ شیمٹ لگنے کے بعد وہ تاریں پکی طرح سے زیوار گے اندر چل دی جائیں گے تب وہ چیز پیاری لگے گی نہیں نہیں کہہ رہی کہ آج ہی فکس کرو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوئنگ لگ جائے اس کے بعد معاملہ دیکھ لیں گے یہ برا اس لئے لگ رہا ہے کہ اس کا پڑا ہے اور ہم لوگ اس کو بس اٹھا کر لگا نہیں پا رہے ہیں نہیں نہیں تب لگائیں گے پہلے اس میں کچھ بھریں گے کیا لگیا میرے پاؤں میں کیا ہے یہ ایزر لے پینے گرائی ہوئی ہے میری اور وہ گرائی ہے لگا بھی ہے کچھ ہے یہ لگا ہے یہ لگا ہے بچے گے یہ لگا ہے یہ لگا ہے اس نے خون نکال دینا تھا بھی نکلا تو نہیں نکلا نہیں ہے لیکن بڑی چوبن ہوئی ہے ایک دم سے یار میری بیٹی کے ہکار دامے لیکن تم لوگ میری بیٹی سے اس طرح کی چیزوں کو دور رکھا کرو کیونکہ اس بچاری کو تو علم نہیں ہے اور نقصان آخر میں ہمارا ہوگا لیکن تم کیوں بلا وجہ آج چیار ہو رہی ہو بلا وجہ آپ کی طرح ویلے کھوڑی ہے ہم کھجاب بیجتی ہے میں ویلوں ویلے ہو تم بلا وجہ محنت مزدوریہ کرتی ہو اس کو ضرورت نہیں ہے محنت مزدوریہ کرنے کی لیکن یہ پھر بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس سے ٹکا نہیں جاتا اس کی ہٹی میں چین نہیں ہے غلط بات نہیں ہے لیکن پھر بھی یار جب بندے کو سہولت ملی ہونا تو سکون کر لینا چاہیے اور خاص کر آج تو تمہیں سکون کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم لوگ بارہ دنہ دن خپ خپ آ کر ہی آئے ہیں ویسے اس کو خپ خپاڑ تو نہیں کہتے ہیں اس کو گھومنا پھرنا کہتے ہیں اور انجوائی کرنا کہتے ہیں نہیں پتہ کسین ہے آج ہے پوڈکاس آج پوڈکاس ہے یہ ہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ریسٹ کر نہیں چاہیے تھے تمہیں نہیں آج کے گیسٹ بڑے خاص ہے کون ہے ویسے تو میرا ہر گیسٹ خاص ہوتا ہے کیونکہ کوئی آپ کے لئے ٹائم نکالے وہ آپ کے لئے خاص ہے لیکن آج کے تمہارے لئے بڑے خاص ہے تمہارا اس بندی سے ہماری لڑائیوں کے لئے مدی ہے کب لڑائی ہوئی ہے کہ ہی نکال سے پہلے نکال سے پہلے نکال سے پہلے بڑی بندیوں کی وجہ سے لڑائی ہی نہیں کیونکہ پتہ آگا ہماری ہی انڈسوم ہوتا تھا خوبصورت ہوتا تھا سمارٹ ہوتا تھا تو بہت ساری لڑکیوں کا crush بھی ہوتا ہی تھا اس لیے میری بیوی تب میرے سے کافی طرح جیلسی رہتی تھی ہاں یہ تو سارا علاج میں نے تمہارا کروایا ہے اس کے تو سارے پرزے خراب تھے کون آرہا ہے میں سے بتاؤ گیس کیا کرنا ہے جب تم جاؤ گی میں بھی پیچھے پیچھے آ جاؤں گا گیس کیا کرنا ہے بھائی کتنے بجے جانے تم نے میں ابھی بس خوری جیر میں نکل رہو چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑنے چلوں گا میں نہیں گیس کر رہا ہے میرے سے نہیں تمہارا کھپائی کیا کرنا ہے نہیں نا تھوڑا سا نہیں کیوں میں تمہارے کیوں مارتے تو پتاو کون ہے پھر پتاو اچھا میں ایکٹنگ کرتی ہوں تم نے کیس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے چپ انگلیش نے کیا ہے خموش انگلیش میں سائلنٹ ہاں سائلنٹ اچھا چلو اس سے تو جاکر میں پوچھوں گا آج پھر اس کا چلی کہ یار آخر کار کون تھی میں نے تمہیں چپسے کھلائی کیا 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 ہے اور اب اتنا لڑتے ادھر میں تو میں نہیں لڑتی تھی میرے امہ آبا مجھے آگر تب پوچھتے تھی ذلکر میں نے کہا کیا آمی کہتے بات سنو میں نے کہا جی سنائے بات کہتے ہیں لڑکی کون ہے میں نے کہا کون تھی لڑکی کہتے ہیں یہ کہہ رہی ہے تم چپسے کھاتے رہے ہو اس کے ساتھ جا جا کر میں نے کہا میں نے کب کسی کے ساتھ چپسے کھائی ہے اور میں نے کب کسی کو گفٹ دی ہے میں نے تو آج تک کسی لڑکی کو تب گفٹ نہیں دیا تھا کیونکہ میری جیب میں تب سو ڈیڑھ سو رپیا ہوتا تھا اور گفٹ دینے کے کہاں سے پیسے آئیں گے میرے پاس ذلکر نین یاد کرو جب میں تمہارے لئے درمہ گرم پکوڑے بناتی تھی چاہے بناتی تھی اور ہم ساتھ بیٹھ کے ملکے کھاتے تھے تم وہ وقت کیسے بھول سکتے ہو مجھے بتا ہے مجھے نا میری گھر والے مطلب ریلیشن تو چھپکے رکھاوا تھا لیکن وہ ہی ساتھ ویڈیوز بناتی تھی تو امی نے مجھے کہنا مہین آنون نے کہنا یہ لڑکا بڑا کریکٹر لیس ہے کیوں اس کو اس کو غول کے پر کھلاتا ہے اس کو اللہ خریف سے لیس ہے یہ ہر لڑکی سے بات کر اللہ اکبر اللہ اکبر چلو ٹھیک ہے آج دو فن میں پوچھوں گا ان سے اور شاید میری نا ان سے آج زندگی میں پہلی ملاقات ہوگی ارے واہ بہی واہ واہ بہی واہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے ایزل نے تو انیگریشن کر دیا سوئنگ کی اور سوئنگ یہاں پر بہت 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 زیادہ پیاری لگ رہی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پر پیاری لگے گی لیکن واقعی ہی میں اور ہم کہہ رہا تھا سپیس ہی نہیں ہے ہاں نا میں اس لیے کہہ رہا تھا سپیس کا کہ یار کنجسٹڈ وہ آنلا ہو جائے لیکن اب دیکھو پیاری لگ رہی ہے اور محول بھی کھلا ڈولا ہے اس وقت ہمارے پاس جی ہاں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور ایزل کے لیے سپیشلی یہ انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے بھائی آجو بھائی بیٹھ کر دیکھیں آج 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 یہ لو جی پکڑو ایزل کو اب میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ میرا وزن مرداش کر سکتا ہے اس نے کہا دو سو کی لو بزن دو سو کی جی؟ میرے جیسے تو تین بھی بیٹھ سکتا ہے ایس چلو جی یہ رو دیا جی پکڑے اس سے آپ نے بیٹھنا ہے چلو جیسے تو چلو جیسے تو وہ پچھے ٹکر گھاتا ہے اس کیلئے اور کھولی جگہ چاہیے نہیں آپ نے اتنے بڑے جھولے کیوں ایسے بڑے بڑے بھی بس ایسے رام سکون سے اتنا ایسے کون سے ایسے کون سے ایسے پہن کر آگے ہیں ایسے در گئی اتار دے اتار دے نانو نے درا دیا ساری 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 اپنی ڈھانا اپنی ڈھانا کھوکو بتماشر کیسے ٹھیک ہے سنا آج کل اس کے دن تو بڑے زبردست گزر رہے ہیں کیونکہ کھوکو نا سردیوں میں بہت خوش رہتا ہے یہ بریڈی ایسی ہے جو سردیوں میں خوش رہتی ہے گرمیوں میں تو یہ آوازار ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے یہ جو بال ہے نا کافی زیادہ پھر تنگ کرتے ہیں ان کو گرمیوں میں اس لئے میں کٹھوا شٹوا بھی دیتا ہوں تاکہ یہ گرمی میں بھی ریلیکس ہی گھومیں لیکن پھر بھی بچارہ ریلیکس نہیں گھوم پاتا کیونکہ ان کی سکن نا کافی زیادہ ان کو گرمیوں میں تنگ کر کے رکھتی ہے ہے نا گوگو میری پنکی پنکی پونکی بڑا مس کیا یار میں نے کوکو کو چلو جی بیگم صاحبہ آپ کو لے کر چلتا ہوں اب اپارٹمنٹ کی طرف پہلی گاڑی میں آکر بیٹھ کے جو تو اور کیا کرو دس منٹ پہلے آخر کون گاڑی میں بیٹھتا ہے میں واش روم میں تھا تو بیس منٹ لگ جاتے ہیں کبھی کبھار واش روم میں خاص کر جب بندہ فون لے کر جائے تب تو بیس پچیس منٹ لگنے ہی لگنے ہوتے ہیں اور میں جب ہی واش روم میں سکون سے بیٹھا ہوں تب اس کا میسیج آتے ہیں آج او باہر میں گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں میں نے کہا جلدی جلدی جانا پڑے گا جلدی جلدی کام کرنا پڑے گا جو میں بچیس منٹ میں کرنا تھا وہ دو منٹ میں کرنا پڑے گا جی آپ بھی ساتھ چلیں گے آج تو نہیں آپ کی میک ملک آرہی پھر کیوں ساتھ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں میرا دل کھا رہا ہوں اچھا ٹھیک برو بڑے بڑے گولی باز دیکھیں لیکن تیرے جیسا گولی باز آج تک نہیں دکھا بتاتا ہوں تجھے کونسی گولیاں دی نہیں دی تنہیں گولیاں تجھے کہہ کر گئے تھے تھائی لینڈ آنے میں نے بتایا کیا ہوا کیا ہوا اللہ جی اس کے ساتھ جو گئے آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا یہ ہوا کیا 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 رہا ہے دلیا جہاں ہن کے جھوٹ ایک طرف جلال بھی کے جھوٹ ایک طرف پہلی میں نے ان سے پوچھا جلال بھی اسلام علیکوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ بیگم کا پلائی نہیں کیا تو انہوں نے میرا کیلے گا ریجیکٹ کر ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا انہوں کو لگ رہا تک کہ میں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا جس بندے نے امریکہ گھوم لیا ہو اور مرکہ گھوم لیا ہو اور بھی پتہ نہیں کتنے ملک گھوم لیا ہو اس کا تھائی لینڈ کا ویزا ریجیکٹ ہو آپ نہیں ہوتا تو امریکہ تو ہوں ہے تو بھائی امریکہ سے بڑا ویزا کسی اس کا ہے یہ باقی بتائے کہ میں سے خود سمجھ نہیں ہے کہوں انہوں نے اس طرح کی ہے آج آپ نے کیا رہا ہے گولی بات گولی بات اسی اس کا ناام ہے گولی بات جلال گولی بات بلکہ جلالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائے 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 بھائی گروہ گروہ اپنے سموسے آ چکے ہیں ابھی میں یہاں ہی بیٹھ کر کھاتا ہوں اور جلال کے لیے پیک کروا کر لے جاتا ہوں مجھے دار سموسے بغیرہ کھانے کے بعد اب چلتے ہیں واپس اپنے اپاٹمنٹ بھائی تمہارا سموسے میں لے آئے ہیں اور کمل کے گیس بھی آ چکے ہیں اسامہ اسلام علیکم بھائی کیا آلے ٹھیک ہے یہ دوسری دفعہ سلام کر رہا ہوں اسلامہ میں پریشان ہو گیا ہوگیا ہے پہلے کہ سلام ہو گیا ہے بھائی بھلوگ میں الگ سے سلام ہوتا ہے ایک بات بتاؤں بہن میری آئے ہیں بہن آپ کی وجہ سے اس کی اور میری ستر دفعہ لڑائی ہوئی تھی ستر سے بھی زیادہ دفعہ یقین مانو پہلے کار آپ کو پہلی ساگز دیا ساتھا ڈسکلوز نہیں کرنا برو پولکارس نہیں کریں چل لکل تیرا پولکارس چل لکل نہیں یقین مانے وہاں یہ تھا میں کافی سال ہو گیا چار سال ہو گیا لیکن بڑا اچھا مزاق بہت سیریوس باتیں میں نے کسی پاگل نے مات تھی کہ کسی نے ٹک تاکر کو پکڑو اور ایک آدھے ویڈیو ڈال دو کہ پتا چلے نہ چلے اور میں اندھوں کہ پتا سی تو اعلیشن ہے اچھا ہمارا نیا نے یہاں بلکل یہ مجھے فون کر کے کہتا ہے ہلو یہ کہتا ہے میں نے کہا کیا ہے میں نے کہا کیا ہے کیا ہے ہماری پہلا لڑکا ہے جس کے ساتھ دوسری ویڈیو مطلب دوسری ہے کہ تھوڑی رومینٹنگ سونگ والی ویڈیو اور باقی سب کے ساتھ بھائیوں والی اس کی نانو کہتی بات سنو اگر تمہارا کوئی سین ہے بھی نہ تو چھوڑ دو کیونکہ یہ لڑکا نہیں ٹھیک یہ لڑکا گالی دو گالی دو نہیں نہیں ان کی والی گالی نہ دینا ان کی والی گالی نہ دینا میرے بھائی کی اب بھی وہ بس کسی پاگل نے مجھا ایک مشورہ دے دیا پر میرا اللہ کی طرف سے چلنا تھا پھائی فلائٹ کالرز ہو گیا میں نے سے مشورہ دیا پھر ہوں گی پھر ہوں گی اچھا آپ دونوں تب ریلیشنشپ میں تھے آپ دونوں ریلیشنشپ میں تھے ہم لوگ چھے ساتھ لیکن میر والا سے ہی نہیں تھا ہم لوگ فرنس تھے تو آپ نے کہا کہ رینڈ بس کار دے وہ کاروکڑا نہیں بچارے کاروکڑا نہیں ریلیشنشپ میں تھے وہ کاروکڑا نہیں میں نے کہا کہ آپ کو ساتھ 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 بھی میں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کیونکہ ہمیں بھی پتا تھا مزاگ یہ ایک 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 ایسی حضورت ہے آپ بھی اس حضورت سے گزر ہو ہمارے ذہن میں کچھ اٹک جائے وہ اٹک جاتا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے کہ ہماری میں سے کسی کو دکھ ہوگا تو میں اس پیت ریاکٹ کرتے یا یقین اب مادرت والی کوئی بات نہیں ہے مادرت والی کوئی بات نہیں ہے یہ جلال کے ساتھ بھی ہوا ہے اس کے کام والی ہے پتہ نہیں کتنے ہم لوگ ہمارے مہمان ہیں کھانا شانا کیا کھانا پتا ہے کھانا 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 جلال تُو نے کھلا دیا پہلی ہی چیزں کھانا کھانا蒂 قھائیں آڈیا پھائیں باہ بہت وقت کمال کو ڈروپ کرنے کے لیے اور کمال کو ڈروپ کرنے کے بعد اب میں جانے لگا ہوں اور یہ پھر سے توہارے جوہلری باکس میں گھس چکی ہے اور چیزوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پچھو 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 جا پچھو جا پچھو جا بند کرنے دیں نیچے پھینک رہی ہے پھر میرے پاؤں میں کچھ لگ جائے گا ایدل بس کر دو بیٹا بیٹا بس کر دو بیٹا بس کر دو میرے بانی پچھو جا چل پچھو جا پچھو جا نہیں 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 دول اس کو اٹھا کرنا کسی اور جگہ رکھ دو باکس کو کیونکہ اس نے نہیں بہت آنا کونسا کارڈ ہے یہ کمال ہو گیا تھا تمہارا کریڈٹ کارڈ ہاں میں آسکرم کھانے جا رہی تم ہاں ہاں ہمیں کے ساتھ چلو ٹھیک ہے میں سلون جانے لگوں پھر میں ایک ڈیٹھ گھنٹے تک آتا ہوں کیوں کہا رہا ہے میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے کال کر لیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا شانا کھانے کے لیے آیا ہوں اور مجھے واپس آتے آتے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا تو آپ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے تک آ جانا تو اس کا مطلب ابھی ٹائم نو بج رہے ہیں وہ دس کیارہ بارہ بج جانے فیملی کے ساتھ ہے وہ پھر آپ صبح مارننگ میں چلے جانا صبح مارننگ میں تو نہیں کیونکہ کل نیک آمکاج نکل آئیں گے اس لیے بہتر ہے کہ میں آج ہی چلا جاؤں تم ٹائم سے پہنچ جاؤں گے ٹائم سے اٹھ جاؤں گے جیسے بھی روزانہ میں ٹائم سے اٹھتا ہوں نہیں کوئی ٹائم سے نہیں اٹھ رہی روٹین کہاں سے خراب آج خراب ہوئی ہے کیونکہ رات میں میں ساڑھے چار یا پانچ بجے سویا تھا تو جو شخص ساڑھے چار یا پانچ بجے سوے گا وہ اٹھے گا ٹائم لی اٹھ جاتا ہوں خیر اب میں دیکھتا ہوں اگر میرا موڈ ہوا کے رات میں ہی چلا جاؤں اور کٹ شٹ کروا کر آ جاؤں تو پھر رات میں جاؤں گا نہیں تو پھر صبح تو ہوگی نا انشاء اللہ لوگ بھائر چلے گئے ہیں آئیس کریم بغیرہ کھانے کے لیے لیکن میں نہیں کیا کیونکہ نا مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے دماغ نا پھٹنے والا ہے درد سے اور گلے میں درد تھوڑی تھوڑی سی ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بخار شکار ہوگا تو بہتر ہے کہ ابھی میں پیناٹول احتیاط کے لیے کھا لیتا ہوں اور کھانے کے بعد پھر آرام کرتا ہوں اور صبح پھر سکونٹ سے اٹھتا ہوں اور ایک نیا بلوگ شروع کرتا ہوں صبح میں ٹھیک ہے اب اپنے بھائی کو دے آج کے بلوگ سے اجادت ملیں گے اب ایک نیا بلوگ کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیا اللہ حافظ موسیقی